ہیلو ایبری بری اسلام علیکم میرے نام فیصل امتیاز ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو لارا ویل کے اور ایم کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ایلوکینڈ موڈلز ہیں ہم ریلیشنز کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی یوزر کی فوراں کی کسی دوسرے ٹیبل کے اندر سیو کرتے ہیں اور وہاں در ڈیٹا فیچ کرتے ہیں تو یہ بیسکلی کئی پروگرامرز کو ذرا مشکل لگتا ہے جو خاص طور پر جو بکنرز ہیں لیکن میں اسے جتنا ایزی کر کے بتا سکت بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے تو میں نے یہ ایک پروشیکٹ کریٹ کیا ہے ابھی جو تاکہ میں اس کے اندر کام کروں لیکن ابھی میں نے اس کے اندر کوئی سیٹ اپ نہیں کیا تو ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے سرور کو سٹارٹ کرتے ہیں پروشیکٹ ون کے نام سے پی ایش پی آر ٹی سر اور اس کو براؤزر میں اوپن بھی کر لیتے ہیں لوکل ہوسٹ ایٹ تھاؤزنڈ اسے ایسے ایسے نیچے یہاں پہ چل رہا ہے تو جس کی ویسے ہم ڈیٹا بیس ایکسس کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے لارا بیل اب کیا کرنا ہے ایک دیٹا بیس کرنی ہے ابھی وہ کریٹ کر لیتے ہیں پروشیکٹ ون کے نام سے اور ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس فیصل کے نام سے کریٹ کر لیتے ہیں ڈیٹا بیس کریٹ ہونے کے بعد یہاں بھی اس کی سیٹنگ ہم کر لیتے ہیں ڈیٹا بیس نیم فیصل ہے روٹ یوزر نیم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس سیٹنگ کرنے کے بعد سرور کو ایک دفعہ ریسٹارٹ کرنا پڑے گا ہم ایسا کرتے ہیں سی ایم ڈی کو سیپریٹ بھی اوپن کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر زاری کمانڈ لگ سکتے ہیں اوکے نیکس ٹھنگ کہ ہم نے ایک جب بھی لاراویل کا سیٹ اپ کرتے ہیں تو دو مائیگریشنز بائی ڈیفارٹ کریٹ ہو جاتی ہیں لیکن انہیں رن کرنا پڑتا ہے ان ٹیبل کرنے کے لیے ایک تو ہے یوزر ٹیبل دوسرا ہے پاسپورڈ ڈیسٹ ٹیبل تو ابھی یہاں پہ کوئی ٹیبل شو نہیں ہو رہا لیکن ہم ان مائیگریشنز کو ایکسیکیوٹ کر لیتے ہیں اوکے تو یہ کرنے کے بعد یہاں پہ ٹیبل آ جانے چاہیے اب ہم لاغن اور ریجسٹر یعنی آتھ فنکشنلٹی بھی کریٹ کر لیتے ہیں یہ بھی بائی ڈیفارٹ آتی ہے لاراول کے ساتھ اوکے اب ہمارے پاس یہاں پہ لاغن اور ریجسٹر کا بٹن آ جانا چاہیے اور میں اس کے اندر لاغن کر سکتا ہوں یوزر نیم ای میل اوکے سو ریجسٹر کر دیا اور یوزر کی ڈیٹیل یہاں پہ سیب ہو جائے گی اوکے اب ہم ریڈی ہیں کوئی بھی یوزر کا ڈیٹا اور ایم کو یوز کرتے ہوئے سیب کرنے کے لئے تو میں نے اس ٹڈولی کے اندر یہ کروں گا کہ جو بھی یوزر لاغن ہے وہ ایک آرٹیکل کو پوسٹ کرے گا اور وہ پوسٹ اور ایم کے تروں کرے گا اور اس کا یوزر آئی ڈی کسی دوسرے ٹیبل کے اندر ایزا فورن کی سیب ہو جائے گا اور اسی فورن کی مدد سے ہم اور ایم کو یوز کرتے ہوئے یعنی ریلیشنز کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا فیچ کر کے لئے کے آئیں گے تو سب سے پہلے ایک راؤٹ کر لیتے ہیں اگر آپ سب لائم ٹیسٹ یوز کر رہے ہیں تو کنٹرول پی دبائیں اور یہاں پہ فائل کا نیم سرچ کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی راؤٹس فولڈر کے اندر ویب.php میں نے اوپن کی ہے اس پر لاکے انٹر کرتے ہیں تو یہ فائل اوپن ہو جائے گی جو کہ یہاں پہ پڑھی ہے اوکے اب ایک راؤٹ کر لیتے ہیں route کا نام ہے create article اور یہ اوپن کرے گا articles controller کے اندر index function کو یا method کو articles controller ابھی ہم نے نہیں بنایا تو یہ بنا لیتے ہیں php artisan make controller controller کا نام ہے articles یہ controller بن جائے گا ساتھ ہی ہم model بنا لیتے ہیں model model کا نام ہے article اور ساتھ ہی ایک migration بھی create ہمیں article کا table بھی چاہیے تو یہ migration آگئی migration فورم سے create کر لیتے ہیں table کو پہلا اس کے اندر column ہوگا integer جو کہ ہوگا basically user id یعنی جو بھی user article کو post کرے گا اس کا id اس column کے اندر save ہوگا اس column کا نام ہے user id ہمیشہ یہ better ہے کہ آپ user id ہی رکھیں اس کا میں benefit آپ کو بتاؤں گا بھی تھوڑی ذہر میں لیکن آپ user id ہی رکھیں change بھی کر سکتے ہیں لیکن user id رکھیں تو lara well کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ user id کے نام سے جو بھی column ہے وہ اصل میں foreign کی ہے اوکے next column جو ہوگا وہ ہم رکھ دیتے ہیں title کا last one جو ہے وہ body رکھ دیتے ہیں یعنی article کا title اور article کی body اس کی type string کر کے اس migration کو بھی execute کر لیتے ہیں یا run کر لیتے ہیں اوکے یہ کرنے کے بعد یہاں پہ بھی ایک table articles کا create ہو چکا ہوا اور اس کے اندر وہی سب column جو ہم نے define کی ہیں id created add created اور updated by default بن جاتا ہے اس time stamp function کی مدد سے یہ lara well میں by default دو جو column ہیں وہ automatically create ہو جاتے ہیں اور id کا ہم نے یہ column یہاں پہ دیا ہوگا جو کہ auto increment پہ بھی لگا ہوگا اب اس کو بند کر دیں اب ہمارا پہ یہ controller آگیا اس controller کو open کر لیتے ہیں اور model کو بھی open کر لیتے ہیں اب اس controller کے اندر ایک function یا method ہم نے بنانا ہے index کے نام سے جو کہ run ہوگا جب ہم create article کا route چلائیں گے یہ return کرے گا ایک view کو view ہوگا articles کے folder کے اندر index let's suppose ابھی ہم نے create نہیں کیا یہ کرتے ہیں ابھی create تو ایک view create کر لیتے ہیں view کے اندر new folder articles اس کے اندر new file جو کہ ہوگی index.blade.php okay home سے ہم اس کا data copy کر لیتے ہیں یہاں جا کے paste تاکہ layout سیم رہے اس کے بعد panel body سے ہم چیزیں edit کرنا شروع کر دیں گے suppose میں یہاں پہ test لکھتے اسے test کر لیتے ہیں کہ ہم open کر بھی رہے ہیں create article and hit enter تو enter کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اس کا title دیتے ہیں create article and new article post new article یہاں پہ ہم میں ہم نے form بنانا ہے form ایسا کرتے ہیں کہ login form کو copy کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پہ form تو already ہے login form کی صورت میں اس کو copy کر لیتے ہیں code سے بچنے کے لیے تو ویسا تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ code کھول لکھیں لیکن کیونکہ سمجھانے کے لیے جتنا tutorial چھوٹا ہوگا اتنا بہتر ہے for title یہ اس کا name ہوگا ویلیو کو remove کر دیں required چاہے لکھا رہنے دیں اور focus بھی لکھا رہنے دیتے ہیں یہ actually html5 کے tags ہیں attributes ہیں required focus input type should be text id کو remove بھی کر دیتے ہیں اور یہ error handling بھی چھوڑ دیں اس کے بعد second thing is body اس کا name embody کر دیں اور اس کا required لگا رہے یا چاہے اڑا دیں یہ ہوگا text area اور error handling کو remove کر دیں یہ last field جو ہے remember ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے login button اس کو save میں convert کر دیں یہ remove کر دیں تو ہمارا form تقریباً تیار ہے یہ class کو بھی remove کر دیں اور اب ایک چیز change کرنی ہے وہ یہ action ہے یہاں پہ اس سے remove کر کرنا پہلے اس form کو open کر لیتے ہیں browser کے اندر enter کریں تو یہ ہمارے پاس form آگیا ہے جو کہ اچھا نہیں لگ رہا تو ہمارے سے یہ کلتی ہوئی ہے کہ یہ body اور یہاں پہ آئے گی class equal to یہ ہے اگر اس سے refresh کریں اور یہ ٹھیک ہو گیا ہے یہاں password ان کے ہم نے title label change نہیں کیا یہاں پہ لکھ دیں title یہ ہو کا body اور اس کی ہم height بھی تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں rows 10 کر دیتے ہیں let's suppose okay 10 کو زیادہ ہو گئے ہیں اسے 7 یا 6 کر دیتے ہیں اچھا اچھا اب ہم یہ form submit کرنے کے لئے تیار ہیں اگر میں بھی submit کروں تو یہ submit نہیں کرنا لیا کیونکہ ہم نے required پہ چیک لگایا ہو یا یہاں پہ required attribute لکھا ہوگا اچھا یہ form submit ہوگا save article کے اوپر یہ ایک route ہے یہ ہم create کرتے ہیں ایک new route بنا لیں اور یہ جا کے load کرے گا articles controller کے اندر store کے function کو لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی form submit ہوگا وہ ہمیشہ post request لے کے آئے گا وہ get request نہیں ہوگا get request تو وہ ہوتی ہے جو ہم اوپر type کر کے enter کرتے ہیں وہ ہمیشہ get request ہوتی ہے اور form کیونکہ ہم نے یہاں پہ بنایا اور ہم نے یہاں method دی ہے پوسٹ کا اس لئے جب ہم سے route بنائیں گے تو ہم نے یہاں پہ get کی جگہ اس کی request type پوسٹ دینی ہے اچھا articles controller کے اندر ایک اور method بنا لیتے ہیں جو کہ ہوگا store کا اور اس کے اندر request کو blueprint اس کا type کر دیتے ہیں اور جو بھی submit ہو رہا ہے اس کو dump and die کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا پر data receive ہو رہا یا نہیں ہو رہا اگر کسی کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اگر آپ یہ میری پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ میری باقی لاراویڈ کی جو basics کی ویڈیو ہیں وہ دیکھ لیں تو ان میں آپ وہ سمجھ آ جائے کہ یہ سب میں کیا کر رہا ہوں اچھا اب ہم اس form کو submit کرتے ہیں abc اور xyz اور کو سمجھ آ جائے جو باقی چیزیں جو بھی ویڈیو 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 تو ایک تو ہوتا ہے one to one one to many اور many to many تو اس کیس میں relation بن رہا ہے one to many کیونکہ ون یوزر ہے اور وہ many articles کو پوسٹ کر سکتا ہے یعنی کہ وہ ایک ہی یوزر جتنے چاہے مرضی articles کو پوسٹ کر سکتا ہے جب تک کہ ہمیں limit نہیں لگاتے of course تو اس کا مطلب relation بن رہا ہے one to many تو یہ کوئی اتنی آپ کو یاد رکھنے والی بات نہیں ہے کہ one to many relationship ہے تو یہ compulsory ہے کہ آپ کو یاد رہے آپ نے کیا کرنا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک یوزر جو ہے کتنے آئے multiple articles کو پوسٹ کر سکتا ہے اب ہم نے relation بنانا ہے one to many کا ایک تو model میں نے open کیا ہوا ہے article کا ایک اور model open کر لیں جو کہ ہے یوزر کا بیسکلی جو سارا record ہم نے save کروانا ہے وہ سارا ایک یوزر کا ہے اور ایک article save کروانا ہے دو ٹیبلز کے درمیان communication ہو رہی ہے let's suppose تو ہم نے یہ دو models کو بھی open کر لینا ہے یہ دونوں models پڑے ہوئے ہیں app folder کے اندر یہ دونوں پڑے ہوئے ہیں تو اب ان دونوں models کے اندر آپ نے صرف ایک ایک function add کرنا ہے اور وہ function کیا ہے user model کے اندر آپ نے سب سے end میں آکے ایک function add کرنا ہے public function article کے نام سے اور یہ return کرے گا میں بتاتا ہوں یہ میں کر کیا رہا ہوں articles جو function ہے so user has many articles ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے public function user return this belongs belongs to a user okay so بس یہ ہمارا relation بن چکا ہے صرف یہ دو لائنیں آپ میں لکھنی ہیں یہاں پہ ایک لائن لکھنی ہے اور ایک لائن یہاں پہ لکھنی ہے تو اب یہ دونوں models جو ہیں آپ اس میں link ہو چکے ہیں اب یہ logic یوں بن رہی ہے کہ اگر آپ model کی class کو open کر کے اس کو simple english میں بھی دیکھیں تو یہ بن رہا ہے user a user has many articles تو ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ ایک user کافی articles کو post کر سکتا ہے تو user has many articles اور اگر آپ articles میں جائیں تو article belongs to a user یہاں پہ یوں بڑھا لکھنے یہ چیز کیا ہے جو یہاں پہ اس class کا نام ہے اور یہ چیز کیا ہے جو یہاں پہ اس class کا نام ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو اس طریقے سے سوچیں کہ a user has many articles and a article belongs to a user تو یہ ہمارا one to many relationship بن گیا simple تو اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ user کے ایک جو model ہے اس کے اندر آپ نے ایک function بنانا ہے جس کا نام ہونا چاہیے article ویسے تو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن easy understanding کے لئے آپ اس کا نام article رکھتے ہیں یا جو بھی آپ save کروا رہے ہیں suppose user کی کوئی settings save ہو رہی ہیں تو اس کا نام آپ settings رکھتے ہیں اور اس کا relation بنے گا user has one setting تو آپ یہاں one لکھ دیں یہاں ہے جو بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے case میں user has many articles user کا افساری articles کو پوست کر سکتا ہے اور ایک article ہمیشہ ایک ہی user سے بلونگ کرتا ہوگا ٹھیک ہے اب ایک trick آپ یاد رکھیں کہ جس table کے اندر foreign key save ہوگی یعنی articles کا table اس کے اندر foreign key user id save ہو رہی ہے اس model کے اندر آپ نے ہمیشہ belongs to لگانا ہے یہ ایک trick کا یاد رکھنے کے لئے کہ جس table کے اندر بھی foreign key ہے foreign key کا مطلب اس کے اندر basically user کا id save ہوگا جو بھی user پوست کرے گا جو بھی user login ہے اور وہ پوست کرنے لگا ہے اس کا id یہاں یا بھی save ہوگا اس کا مطلب صرف اس کا id save ہو رہا ہے اس کا صرف reference number save ہو رہا ہے اس کی ساری details جو ہے وہ اصل میں کسی وہ table کے اندر پڑی ہے تو اس کا مطلب اس column کے اندر صرف اس کا id save ہو رہا ہے اور id actually foreign key ہے تو جس بھی table کے اندر foreign key save ہو رہی ہے اس کے اندر آپ نے اس model کے اندر ہمیشہ آپ نے belongs to لگانا ہے اور جو بچ جائے گا اس کے اندر آپ نے relation لگانا ہے has1 has many یہ جو بھی ہے ٹھیک ہے تو بس یہ relation ہے اب ہم submit کر سکتے ہیں یا data save کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے ایک article variable بنائیں اس کے اندر new object create کر لیں sorry article کا article کونسا ہے جو یہاں سے آ رہا ہے اس class کا نام آپ نے یہاں پہ لگ دینا ہے new object create ہو گیا اب اس کے اندر values assign کر دیں یہ بھی اگر آپ چیزیں نہیں لگ رہی ہیں تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں اس کے اندر میں نے سارے error چاہیے 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 new object create کیا ہے اب ہم نے اس کے سارے columns کو value assign کرنی ہے article table کے اندر ایک column title کا اس کے اندر کیا value جانی چاہیے جو user نے submit کی ہے اسی طریقے سے جو body column ہے اس کے اندر کیا value جانی چاہیے جو user نے submit کی ہے یہ title اور یہ body کہاں سے آ رہے ہیں جو ہم نے یہاں پہ ان کا name دی ہے title اور body ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے انشاء save کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک laravel کے اندر جب بھی ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کونسا user login بیٹھا ہے یا کونسا user login ہوا ہے تو ہم کیسے چیک کرتے ہیں ایک ہے class auth کی اس کے اندر double colon static function call کرتے ہیں user کا اس کو return کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں جا کے اسے enter کروں تو ہم آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ undefined class auth تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے شروع میں import کر لینا ہے auth that's it اب میں اسے reload کرتا ہوں تو اب ہمارے پاس یہ پورا user جو login بیٹھا ہے اس کا پورا object آگیا ہے اب user جو login ہے اس کا id1 name یہ سب کچھ ایک object کے اندر store پڑا ہے یعنی کہ جو آ رہا ہے basically reload کرتے ہیں یہاں سے آ رہا ہے تو یہ user بیٹھا ہے اس کا id name سب کچھ یہ ایک object کے اندر save پڑا ہے کیونکہ ہم میں اس time login ہوں تو اگر میں نے اس کی ایک specific column اٹھانا ہے ان سب message کوئی specific value اٹھا رہی ہے سپوز میں نے اس کا email اٹھانا ہے یا اس کا name اٹھانا ہے تو مجھے arrow ڈال کے یہاں name لکھ دینا بس تو میرے پاس اس کا name آ جائے گا تو یہ name آ گیا تو اس کا مطلب کہ user auth users کی مدد سے ہم اس کا پورا object پڑھا سکتے ہیں جو بھی user login بیٹھا ہے تو یہی logic ہم نے یہاں لگانی ہے یہاں پہ آپ لکھیں auth colon user یعنی کہ جو پورا user ہے اس کا پورا object آگے لکھیں arrow ڈال کے article function آگے لکھ دیں save اور اس save کے اندر اوپر والی جو values ہم نے بنائی ہیں یہ ویریابل لکھ دیں یہاں پہ بس یہ لائن لکھنے سے کیا ہوگا ایک record نیا data version در save ہو جائے گا اور یہ کیسے ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ user کونسا ہونے چاہیے user وہ ہونے چاہیے جو login ہے اس کے بعد ایک up function کو call کریں جو کہ basically آ رہا ہے اس model سے جو ہم نے یہاں پہ بنایا user model کے اندر جو ہم نے function بنایا تھا article کا وہ ہم نے یہاں لکھ دینا ہے بس اس کے بعد ہم نے کہہ دینا ہے کہ اس user کا یہ article save کر دو جس کی values یہ ہیں بس اس کے بعد return کر دیتے ہیں back یعنی کہ form پہ ہم واپس الے جائیں تو اب اس پوری جو functionality اس کو try کرتے ہیں create enter کریں ابھی یہاں پہ article کے table کے اندر کچھ بھی نہیں ہے empty ہے یہاں پہ نیا record بناتے ہیں test test this is my first article post اور enter کرتے ہیں اب میں enter کرتا ہوں تو پہلا error آیا ہے کہ article class not found اس کو copy کر لیں اور ہم نے یہاں پہ article کو call کیا ہے جو کہ اصل میں model ہے لیکن ہمیں اسے سب سے start میں import بھی کرانا پڑے گا یہ جو میں بھول گیا ہوں app folder کے اندر article اور بس اب میں اسے reload کرتا ہوں یعنی کہ resubmit کر رہا ہوں تو submit ہونے کے بعد میں واپس یہاں آگیا ہوں اس کا مطلب یہ ساری functionality چل گئی ہے اور میں واپس return back کا function بھی چل گیا ہے اور میں واپس form پہ آگیا ہوں اگر میں ادھر جا کے اسے reload کروں تو اب دیکھیں نیا record save ہو چکا ہے اور اس کا user id automatically one save ہو گیا ہے وہ کہاں سے آئے جو بھی user login بیٹھا ہے اس کا id save ہو گیا ہے اب میں جتنی مرضی دفعہ اس کو save کرتا ہوں اور post کرتا ہوں second post hello this is my second post enter کر دیں second post بھی save ہو گیا آپ یہاں success کا message دے سکتے ہیں یہ بھی میں نے اپنی جو پوری سیریز بنائی تھی لارا ویلکیوز کے اندر میں نے define کیا ہوا آپ کیسے sessions کے اندر success variable save کر سکتے ہیں اچھا میں ایسا کرتا ہوں یہاں سے logout ہوکے کوئی نیا user login یا register کر کے اس کو suppose میں lx کے نام سے register ہوتا ہوں lx at gmail.com 8 times a password ہے register کرنا کے بعد create article میں جا کے test article by lx this is my first article post اور اسے submit کر دیں اب آپ دیکھیں تو user کے اندر سب سے پہلے user کو دیکھتے ہیں user کے اندر دوسرا record ہے جس کا id ہے 2 اب اگر میں articles میں جا کے دیکھوں تو جو latest post ہے وہ کس ڈی سے save ہوئی ہے جو کہ lx کا ڈی 2 تو یہ automatically save ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے relation بنایا ہوا ہے اب ایسا کرتے ہیں دوبارہ فیصل کے ڈی سے login ہوتے ہیں ڈی 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 شکل ڈی 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 اندر ایک نیا method create کر لیتے ہیں public function show اور یہ اصل میں load کرے گا ایک view کو view ہے articles کے folder کے اندر show کی ایک file ہے تو اس file کو بھی create کر لیتے ہیں جلدی سے articles کے اندر نیو فائل جس کا نام ہے show.blade.php اور اس کا جو ہے layout copy کر کے یہاں paste کر دیں show کے اندر اور یہ form پورا ہم remove پہ دیتے ہیں ہم test کر لیتے ہیں all articles کا route بنایا تھا جو کہ open کر رہا ہے اس view کو okay تو اس کی heading بھی change کر لیتے ہیں all articles ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے database سے سارے وہ record اٹھا کے لانے ہیں جو کہ post کی ہیں کس نے جو login بیٹھا ہے تو اگر آپ نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کیسے articles fetch کرتے ہیں یا کوئی بھی record fetch کرتے ہیں آپ نے یہاں لکھنا ہے article جو کہ اصل میں اس model کا نام ہے اور یہاں لکھیں colon colon all function that's it اس کو return کر آگے دیکھ لیتے ہیں تو اگر میں اسے enter کروں تو آپ دیکھیں تو میرے پاس سارے records آگئے ہیں database سے پہلے کا ڈی ون ہے اور لاسٹ والے کا ڈی ہے لاسٹ والے کا ڈی ہے 3 اس کا مطلب سارے record آگئے ہیں میرے پاس یہ تین record ہیں اور تینوں میرے پاس آگئے ہیں حالانکہ میں نے اٹھانے جو user login ہے اس کا اس کے جو user login بیٹھا ہے اس کے post کیوئے articles منہ اٹھانے تو ایک تو طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یہاں پہ لگائیں find اور یہاں پہ ہم پاس کرتے ہیں جو user login ہے اس کا ڈی وہ یہاں میں سے پاس کر سکتے ہیں اب اگر میں اسے ری لوڈ کروں تو آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ آیا ہے ڈی نمبر ون یا صرف ڈی نمبر ون ہی آیا ہے اس کی ایک چیز آپ نے اور کرنی ہے کہ یہاں پہ get فنکشن پہ لگا دیں اب اگر میں اسے ری لوڈ کرتا ہوں تو اب دیکھیں میرے پاس آئے ہیں دو آئے ہیں ہم نے چاہیے ہیں ایکچولی 3 آگئے ہیں find by id اوکے let's leave it ہم نے fetch کرتے ہیں اور بلکہ یہاں add کرتے ہیں where user underscore id is equal to user id جو user login ہے تو اب ہمارے پاس وہ records آئے ہیں جو کہ اس user نے پہنچ گیا لیکن بہرحال یہ میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا اس ویڈیو کے اندر یہ relations کو ہم use نہیں کر رہا ہے یہ تو normal طریقہ ہے جو کہ ہم پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے اب کرنا ہے ہم نے relations کو use کرتے ہوئے کیا کرنا ہے صرف آپ نے یہاں لکھنا ہے auth user جو user login ہے اس کے article اٹھا کے لئے ہمیں بس اب اگر آپ اوپر بھی دیکھیں تو ہم نے یہی کام یہاں پہ کیا ہے اور یہی کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں جو user login ہے اس کے اندر سے article کا function جلا دیں جو کہ basically ہم نے user model کے اندر define کیا ہوا یہ والا تو یہ خود ہی laravel back end پہ check کر لیتا ہے کہ اگر میں نے یہ function call کیا اس کا مطلب article table کے اندر کافی سارے record موجود ہیں اسی user کے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے define کیا ہوا ہے has many articles this user has many articles تو بس یہ ہم نے کرنا ہے اور آگے get کا function لگائیں اور اب اس کا جو بھی result آیا ہے اسے یہاں پہ return کریں اور اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ سارے records آگئے ہوں گے تو جو جو فیصل نے یعنی آئی ڈی نمبر 1 نے post کی ہیں وہ سارے record آگئے ہیں جو کہ actually دو ہی ہیں جس کا ڈی پہلے کا 1 ہے دوسرے کا 2 ہے تو یہ basically دونوں record آ چکے ہیں تو یہ اتنا simple ہے صرف آپ نے ایک function ایک بنایا ہے اور وہ basically دونوں tables کا آپ اس میں relation بتا رہا ہے تو وہ ہی function آپ نے ہر جگہ use کرنا ہے جب بھی آپ نے data save کرنا یا fetch کرنا ہے تو اب یہ ہم اپا record آگئے ہیں اس کو ہم pass کر دیتے ہیں view کو اور اس view کے اندر ہمارے پاس array آ چکی ہوگی ہم یہاں پہ for each loop چلا کے ہم اس articles کو show کروا دیتے ہیں article کی سب سے پہلے heading show کر دیں اور پھر اس کا body اور پھر ایک HR tag لگا دیتے ہیں اب اگر میں اس کو reload کرتا ہوں تو all articles کے اندر ہمارے پاس view آ جائے گا جس میں جتے ہو بھی اس user نہیں یعنی کہ فیصل نے article post کی ہیں ان کی وہ ساروں کی list آگئی ہے تو یہ اتنا سمپل ہے یہ articles یہ تو بسکلی ہم نے سارا list show کروائی ہے لیکن relations کا اصل مقصد اس ویڈیو پر relations تھا جو کہ ہم نے یہاں سے اس طریقے سے ہم نے save بھی کرنا ہے data اور اس طریقے سے ہم نے data fetch بھی کر لینا ہے صرف ایک function کے طرح جو ہم نے دونوں models میں بنائے ہیں ایک میں ہم نے relation بتایا کہ belong کر رہا ہے ایک user کے ساتھ اور ایک user کے ہم نے model کے اندر بتایا ہے کہ اس user کے کبھی سارے articles ہو سکتے ہیں that's it تو یہ دو function ہم نے بنانے ہیں اور ہمارا relation تیار ہو جائے گا دو tables کے درمیان میں اس کے علاوہ more complex بھی relations ہوتے ہیں جیسے کہ ہم تین tables کو آپ اس میں relate کر دیتے ہیں تو وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو وہ سمجھنے میں اور آسانی ہوگی اس ویڈیو کے مطلق یا relations کے بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سے پوسٹ کردیں میں اس کا ضرور جواب دوں گا تو اس ویڈیو کے فلحال یہ تو نہیں ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ